دل میں پاکستان کے خدمت کا جذبہ ہو تو نہ بہت بڑی ہی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی بہت بڑے بجٹ کی سادیہ بابر جو ہر سال غیر ملکیوں کو پاکستان لجا کر ارض پاکستان کے حسین مناظر اور پاکستان کا مصبت چہرہ متعارف کر رہی ہیں وہ اس وقت بیورٹ شیف یوکی غلاموں سے نوان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں جو بلکل ہمارے ساتھ اس وقت لندن میں سادیہ بابر صاحبہ بجود ہیں جو کہ پاکستان میں ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے تقریباً دو سال سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو مصبت امج ہے مصبت چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے لائے جائے اور چونکہ جو کافی بینرقوامی کمپنیاں ہیں وہ دوسرے ڈیسٹینیشن کے لیے جو ہے وہ ٹورزم کو کائی فروغ کر رہی ہیں لیکن پاکستان کے لیے سادیہ بابرین نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہے یہ واحد کمپنی ہیں جو پاکستان میں ٹورزم کو پرموٹ کر رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے پاکستان کے اندر جو ٹورزم تھا وہ ٹورزم میں تبدیل ہو رہا ہے تو پاکستان کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں پاکستان کے حسین مقامات دیکھنے کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کہ سادیہ بتائیں کہ آپ نے یہ مشن شروع کیوں کیا اس کی وجہ کیا تھی میرے تین وجود تھے سب سے پہلے جب میں نے اپنے کمپنی پاکستان کا کھلا تھا میں ماں ہوں میرے تین بچے ہیں میں پان سال میں پاکستان میں گزار رہے ہیں مگر تقریباً کافی عرصہ میں نے یہاں پہ رہی ہوں یہاں پہ رہے کہ میں نے مارکٹنگ میں بہت کام کیا اپنے یونیوکو کے ساتھ مگر میں چاری تھی کہ اب جو میں نے سارا اپنا جو سیکھ ہے مارکٹنگ کے حوالے سے اور امریکن برانڈز یورپین برانڈز کہ میں اب جو سب سے قریبی میرا برانڈز ہے جو پاکستان ہے میں اس کو پرموٹ کروں میرے پرموشن اس لئے ضروری تھا کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پہ جو نسل ہے جو تیسری چوتھی جنریشن ان کا تصور جو ہے وہ پاکستان کے بارے بہت خراب ہے آپ نے کچھ ٹارکٹ بنائے ہوئے کہ ہر سال جو ہے وہ کتنے لوگوں کو پاکستان لے کے جانا ہے یا آپ کو سپورٹ بھی ملتی ہے پاکستان ہائی کمیشن سے یا کسی اور گورنمنٹل انسٹیوٹ سے نہیں میرے انفرچنی یہ فیلال میرا مطلب اکیلا پروجیکٹ ہے میں نے اپنی طرح سے کوشش کی ہے کہ میں ہائی کمیشن والوں کو بھی انگیج کروں گورنمنٹ والوں میں مگر کوئی نہ کوئی وجہ ہے کسی نہ کسی ویسے انفرچنی وہ کمیٹمنٹ نہیں ملی ہے کچھ ڈیلز بنائی ہوئی ہیں جس کو آپ پرموڈ کر رہی ہیں تاکہ اچھا نہیں میرا اپروچ ڈیفرن ہے ڈیل پاکستان سے میرے یہ مراد ہے اب بھی جو ہے جو ایکسپریینشل ہولیڈی ویڈرنڈ ہے وہ ہنڈرن فیفٹی بیلین پاؤنز کی ہے اس کی نائن پسینٹ گروتھ پروجیکشن ہے اس میں پاکستان کا ابھی کوئی کوئی پاکستان نہیں ہے انڈیا کے ہے یوگا رجیت ہو گیا شویلانکا کے ہیں ابھی ہمارے ملک میں سوائے میری کمپنی میں کوئی بھی یوگا نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی گولف کے لیے نہیں جا سکتے ہیں فوڈ ٹورز نہیں کر سکتے ہیں تو میرا جو اپروچ ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ہیں کہ ٹھیک ہے نیچر خوبصورتی ایک طرف ہے مگر ان کا جو تصور ہے ہمارے لوگوں کے بارے میں کہ ہم لوگ بہت بیک ورڈز ہے وہ میں دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی ایسی چیزیں ہیں گولفنگ یوگا ہوگی ایک کلاس ہے جو اس طرح کی لائف سائل رہتی ہیں جو ان کو نہیں پتا ہے اور یہ اس لئے ضروری کیونکہ جو ہماری ثورت جنریشن جنریشن جن کا ہے کہ ہم کافی لوگوں سے بات چیف رہتی ہیں خاص کر فورت جنریشن سے جو میں پوچھے آپ پاکستان کب گئے ہیں تو وہ کہتے کہ ابھی نہیں گئے ہیں میں پوچھے کیوں نہیں گئے ہیں کہ کہ ہمارے وارے پر رشدار نہیں ہیں اور یہاں پر ہماری ساری فیملی ہے سپورٹ میں جب بھی جاتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو پاکستان کا نام آپ مصبت چہرہ دنیا کے سامنے رکھنے کے لئے کر رہی ہیں تو وہ آپ کو سپورٹ کریں گا ہم امید رکھ سکتے ہیں امید رکھ سکتے ہیں مگر میں کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ صرف گورنمنٹ والوں یا ہائی کمیشن والوں کا کام نہیں ہے میں جو سارے جو یہاں پاکستانی بزنسمن ہیں جن کا پلاتفوم ہے جن کے نیٹ ورک ہے انگریز اکستان ورنس ان کو میں کہتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ کلابریٹ کریں کیونکہ مجھے جو اور یا کسی بھی کمپنی کا یہی ضرورت ہے کہ ایک پی آر ملے ایک پروموشن ملے سادھی آپ کا یہ جو پیغام ہے یہ میرا خیال ہے ہمارے ٹی وی کے ذریعے لوگوں تک پہنچے گا تو امید کرتے ہیں کہ زیادہ سارے لوگ آپ سے جو اس سنسے میں کوابلیشن کریں گے تین کیو بری مچ مگر آخری وقت میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں پاکستان صرف گورنمنٹ کا ملک نہیں ہے صرف بیوروکرات کا ملک نہیں ہے پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور اس میں ہم سب کا کردار ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کے کچھ کریں ہم لوگ بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے بڑا بھالا کسی اور سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ ملک کے کیا کریں یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو بنائیں بہت شکریہ بلکل سادھی کا کہنا تھا کہ ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کیوں کیا دے رہے ہیں نہ کہ پاکستان ہمیں کیا دے رہا ہے تو اسی سوچ کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے تو کوئی نہ کوئی جب ہم حصہ ڈالیں گے تو پاکستان کا نام بھی بلند کر سکتے ہیں